دوستو آپ کے فیورٹ شو بیرسٹر بابو میں آگے کیا ہونے والا ہے کیا دیکھیں گے آپ اپیسوڈ میں چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ سپائے دوستو اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں لبونی کی ہلدی کی رسم شروع ہو جاتی ہے اور باندیتا بھی خوابوں میں چلی جاتی ہے اپنی ہلدی کی رسم میں جہاں پر وہ تھاکوما سومتیما سمپورنا سب کو دیکھتی ہے پھر ہم باندیتا کا ایک سندر سا پفارمنس دیکھتے ہیں دوستو اور اس کے بعد انیردھ اور باندیتا کا ایک رومانٹک سین بھی دیکھتے ہیں انیردھ اور باندیتا دونوں ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں لبونی رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی نہیں آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دوستو لبونی کی تھاکوما انیردھ کو کہتی ہے اس کا بھائی بننے کے لیے انیردھ بھی تیار ہو جاتا ہے دوستو وہاں پر باندیتا درگا ماں سے پرارتنا کرتی ہے کہ لبونی کا بھائی شادی میں آ جائے آگے ایک شوکنگ سی بات سامنے آتی ہے دوستو دراصل لبونی کا بھائی چندرچور ہوتا ہے چندرچور اپنی بہن کی شادی میں اس لیے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے باندیتا کو ڈھونڈنا ہوتا ہے آگے چندرچور لبونی کو فون کرتا ہے اور اپنے آنے کی خبر دیتا ہے دوستو وہاں پر تریلوچن کو پتا چل جاتا ہے کہ انردھ نے فون کیا تھا پر سمپورنا کچھ نہیں بتاتی ہے سمپورنا کہتی ہے چاہے مجھے مار ڈالیے پر میں کبھی نہیں بتاؤں گی باندیتا انردھ کہاں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو انردھ باندیتا کے پیروں میں مہندی لگاتا ہے پر باندیتا کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے جس میں وہ چندرچور کو دیکھتی ہے اور چندرچور آنے ردھ پر گولی چلاتا ہے دوستو اور یہاں پر اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کیا یہ باندیتا کا خواب سچ ہونے والا ہے کیونکہ چندرچور اپنی بہن لبونی کی شادی میں اس کی رسموں میں حصہ لینے آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آگے کیا ہوگا کیا آنے ردھ اور باندیتا بچ پائیں گے چندرچور کی نظروں سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولی وڈ سپائے